بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسن پلان کے مختلف سٹیپس کو ڈسکس کیا گیا ہے اس ویڈیو میں لیسن پلان کے سٹیپس کو انگلیش میں بیان کیا گیا ہے یعنی اگر آپ انگلیش میں لیسن پلان کے سٹیپس لکھنے گے تو آپ کو کون سے ورڈنگ یوز کرنا ہوگی نیز اس ویڈیو میں سیمپل کے طور پر ایک لیسن پلان انگلیش میں لکھ کر دکھایا بھی گیا ہے عزیز طلبہ و طالبات آپ کو سامنے سکرین پر ایک فارمیٹ نظر آ رہا ہے آپ نے اس فارمیٹ کے مطابق انگلیش لیسن پلان کو ترتیب دینا ہے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اردو میں آپ نے اپنے پیج کے تین ایسے کیے تھے اس طرح اپنے انگلیش میں بھی اپنے پیج کے تین ایسے کر لینے ہیں تین خانے آپ نے بنا لینے ہیں ٹیبل ایک بنا لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے اس انداز میں جو ہے وہ اپنا لیسن پلان لکھنا ہے اب ایڈنگ آپ نے دے دی سٹیپس آف لیسن پلاننگ اور اس میں وہی چیزیں شامل ہوں گی کہ نیم رول نمبر کلاس سبجیک ٹاپک اور ڈیٹ اب جو آپ کا سبجیک ہے وہ آپ نے یہاں پہ ضرور لکھنا ہے آپ کا جو ٹاپک ہے وہ یہاں پہ آپ نے ضرور لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے پیج کے تین ایسے میں نالی ایک ٹاپکس والا ایک کانٹینٹ والا اور ایک جو ہے وہ وائٹ بورڈ پر جو آپ نے لکھنا ہے اس والا اب یہاں پہ ٹاپکس میں آپ نے لکھتیا جنرنل ابجیکٹیرز کانٹینٹ میں آپ کے اپجیکٹیوز آئیں جائیں گے اور آپ نے اس طرح جو ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہوگا کہ آفٹر دس لیسن دس سٹوڈنٹس ویل بھی ایبل کہ اس لیسن کے بعد سٹوڈنٹس کابل ہو جائیں گے ٹو آنالائز ٹیکس پیٹرنز کہ وہ ٹیکس پیٹرن کو آنالائز کر سکیں ٹو آنڈنٹیفائی ٹاپکس سنٹنس اینڈ سپورٹنگ ڈیٹیل وہ اس بات کی بتات کر سکیں کہ ٹاپکس سنٹنس کون سے ہوتے ہیں اور سپورٹنگ ڈیٹیل اس حوالے سے وہ بتا سکیں ٹو پروموٹ ریڈنگ اور رائٹنگ سکیل کہ وہ ان کی ریڈنگ اور رائٹنگ سکیل جو ہے وہ پروموٹ ہو یہ جو تین ہیں یہ آپ کے جنرنل جو ہیں وہ ٹاپک ہوں گے انگلش کا اگر آپ کوئی سابی لیسن پلان کر رہے ہیں تو اس میں تقریباً یہ چیزیں جو ہیں وہ ضرور آ جائیں گی اس کے علاوہ اس طرح یہ وکیبلری کا جو ہے یہ سٹائل کا یہ ایکسپریشن کا استعمال جو ہے وہ بچہ تاکہ وہ سیکھ جائے تو یہ آپ کے جو چار جنرل ابجیکٹیوز ہو جائیں گے نیکسٹ آپ کے آجیں گے سپیسیفک ابجیکٹیوز اور ان کا تعلق آپ کے ٹاپک سے ہوگا چونکہ اس لیسن اس ویڈیو کے اندر جو لیسن ہمارا ہے انگلش کا اس کا سبجیکٹ ہے پاک سٹڈی اور اس میں ٹاپک ہمارا ہے اوبر ویلیجز تو اس چیز کو ہم نے مدد نظر رکھ کر سپیسیفک جو ہے وہ ابجیکٹیوز بنائے ہیں اور وہ یہ ہوں گے نمبر ایک to know about villages آپ پاکستان کے بچہ جو ہے پاکستان کے ویلیجز کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکے to learn about village life village life کے مطلق اسے پتا چل سکے to know about the benefits of village life village life کے جو فوائد ہیں وہ بچہ جو ہے وہ بیان کر سکے اور to analyze the problem of village life اس طرح اگر جو مسائل ہیں village life کے وہ جو ہے وہ بچہ بیان کر سکے تو اس subject یعنی پاکستان کے مدد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارا topic ہے اور villages اس کے مطابق ہمارے جنرل اور specific objectives جو ہیں وہ یہ ہوں گے عزیز صلی اللہ علیہ وطارے بات اب جنرل objectives اور specific objectives کے بعد next جو آپ کا topic آتا ہے وہ آتا ہے teaching aids اب اس میں white board آپ نے لکھنا ہے marker ڈسٹر pointer charts flesh cards model pictures اب اس میں سے جو آپ استعمال کر رہے ہیں صرف وہ آپ نے وہ لکھنے جو آپ نے استعمال نہیں کرنے ان میں سے وہ آپ نے چھوڑ دینے ہیں next آپ کا ایک جو چیز اور ہے جو lesson plan کا حصہ ہے وہ آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے method بیان کرنا ہے کہ آپ کون سا method جو ہے وہ اس lesson کو پڑھاتے ہوئے use کریں گے تو اس کے لئے آپ نے لکھنا ہے lecture method and demonstration method کہ ایک تو آپ lecture method استعمال کریں گے اور ایک demonstration method جو ہے وہ آپ استعمال کریں گے اس جو ہے وہ specific topic کے اندر اس کے بعد آپ نے steps of lesson planning پہ آ جانا ہے اس میں پہلا introduction ہے introduction میں آپ یہ میں یہ wording use کرنی ہے کہ teacher will enter the class room and say السلام علیکم ورحمداللہ وبرکاتہ اس کے بعد بچوں سے حالہ وال کچھ نے how are you students آپ یہاں پہ سٹوڈنٹس سے حالہ وال پوچھیں گے اس کے بعد آپ نے جو فکرہ بولنا ہے وہ یہ بولنا ہے کہ dear students my name is and I shall teach you the subject path study یعنی میرا نام آپ اپنا نام بتائیں گے اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ آج میں نے آپ کو path study جو ہے وہ پڑھانی ہے اس کے بعد analysis of previous knowledge آپ کا second step ہے کہ آپ نے سابقہ واقفیت کا جائزہ لینا ہے اس کے لیے آپ نے یہ wording use کرنی ہوگی کہ in this step teacher will check the understanding of previous knowledge of students related to the topic and ask some questions the questions will be اب وہ questions کون سے ہوں گے اب چونکہ آپ کا ہے over villages topic جو path study سے related ہے تو اس کے لیے آپ نے بڑے جو ہے اس انداز میں سوال کرنے ہے کہ بالکل ایک دوسرے سے related اب آپ کا پہلا سوال بنیں گا کہ what is the name of our country آپ نے درکھتی آپ پاکستان اس پاکستان ہے agricultural country کیا پاکستان جو ہے وہ ایک ذری ملک ہے تو yes اس کا جواب آ جائے گا تیسرا ہوگا what is the most cultivated crop in پاکستان کہ پاکستان میں کون سی جو جن سے سب سے زیادہ کاشت کی جاتی ہے تو اس کا جواب آ جائے گا wheat اور اب آپ نے جو ہے وہ اپنے topic پہ لے کے آنا اپنے سٹوئنٹس کو تو آپ نے سوال کرنا ہے what is the most producer area of wheat in پاکستان کہ پاکستان میں جو گندم کا سب سے زیادہ پیداوار کا جو علاقہ ہے وہ کون سے علاقے ہیں تو اس میں سٹوئنٹس بتائیں گے کہ over villages تو یہاں پہ جو آپ کا دوسرا topic وہ یہاں پہ اختتام پذیر ہو جائے گا اب جب آپ نے سابقہ واقفیت کیا جائز ہے کہ سوال پوچھ لئے تو آپ نے announcement next step میں آنا ہے اور next step آپ کا ہے announcement of the topic یہاں پہ آپ نے یہ wording use کرنی ہے کہ after receiving the right answers from students the teacher will announce the topic and then will write the topic on the white board کہ teacher نے announcement of topic کرنا ہے اور اس کو white board پر لکھ بھی دینا ہے اب teacher کہے گا کیا یہاں پہ لکھنا اور بتانا ہے the teacher will say dear students today we are going to learn the lesson which topic is over villages یہ آپ کا 30 step ختم ہو گیا next آپ آگیا demonstration یعنی استحزار جو ہے وہ آپ کا پیشکش کرنی ہے لیسن کی لیسن آپ نے پڑھانا ہے اب یہاں پہ آپ نے یہ word ڈیوز کرنی ہوگی کہ after writing the topic on white board teacher will demonstrate the lesson in detail according to the following steps اب وہ اپنے steps لکھنے ہیں جن کے مطابق آپ نے لیسن کو بچے کو پیش کرنا ہے بتانا ہے سمجھانا ہے اس میں سب سے پہلا آپ کا step ہوگا story about village life آپ کوئی ایسی کہانی بچے کو بتائیں گے village life کی حوالے سے جو اس کو attract کر سکے جو کو دلچسپ بھی بڑھا دے اس کے بعد hanging of chart آپ نے chart لگانا ہے student کی طرف سے جو ہے وہ پڑھا جائے گا یعنی آپ بچے سے ریڈنگ کروائیں گے اور تاکہ اس کی ریڈنگ سکل ہے وہ بہتر ہو سکے اس کے بعد meaning of difficult words یعنی آپ نے ریڈنگ پہلے خود کر لی پھر بچے سے کروا لی اس کے بعد آپ نے مشکل فاظ لی کی آپ نے وضعت کرنی ہے جو آپ نے پڑھانا ہے پڑھانا پڑھانے پڑھانے جو بچے مدد سے آپ اپنا لی لی دیلیور کریں گے اور یہاں پہ جو بھی مادل ہیں جو بھی چار ہیں جو بھی ریلیٹی مٹیریل ہے وہ یہاں پہ آپ نے استعمال کرنا ہے بچے کو سمجھانے کے لی اس کے بعد اسی میں ایک اور سٹیپ آئے گا اور وہ ہوگا آپ کا question answer session یعنی آپ نے جب سبق پڑھا لیا اس کے بعد آپ سٹورنٹ کو موقع دینا ہے کہ وہ اگر سبق کے حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس موقع پر یا اس سٹیپ میں جو ڈیلیور کرنا ہے وہ بھی آپ نے تھوڑا سا اس کا حوالہ دینا ہے اور اگر آپ اس طرح پوائنٹ میں اس کو لکھنے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا کہ یہ جو content ہے یہ aviates کی مدل سے describe کیا جائے گا اس میں villages in and comparison of village and city life یعنی rural اور river life کا آپ نے comparison بتانا ہے بچے کو اور next اس کا conclusion آپ نے دینا ہے کہ آپ village life کے حوالے سے اپنے بچے کو کیا بتانا چاہتے ہیں تو یہ جو تمام topics ہیں یہ آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ ضرور describe کرنے ہے next ریوائز کرے گا اور minimum two exercises will be used for this purpose اس مقصد کے لئے دو آپ نے کم از کم استعمال کرنی ہے اور وہ باقاعدہ لکھنی ہے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے فالوین will be used for revient کہ یہ وہ exercises ہیں جو revient کے لئے استعمال کی جائیں گی اس میں question answer exercise ہے اور multiple choice questions ہیں یعنی یہ دو چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اس کے اندر استعمال کرنی ہے exercise استعمال کرنی ہے revient کے لئے next ہمارا step ہے جس کو کہتے ہیں dictation یا writing اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ wording آپ نے لکھنی ہوگی the teacher will ask student to write the specific sentence on their notebook کہ یہ پہ teacher اپنے students کو کہے گا وہ اپنی notes book پر ایک خاص sentence یا line وہ لکھے the teacher will write the simple sentence on white board and will say اس میں آپ یہ کرنا ہے کہ آپ نے sentence جو ہے وہ write board پر خود لکھنا ہے اور students کو کہنا ہے کہ dear students write the sentence on your notebooks کہ عزیز طبعہ آپ یہ sentence اپنی notes book پر لکھئے next step ہوگا homework اس میں کیا ہے the teacher will assign homework at this step پر teacher homework دے گا the teacher will say یہ کہ dear students write the exercise number 3 and 4 on your notebooks from home and remember the lesson کہ آپ نے یہاں homework دینا ہے کہ آپ نے یہ assignment exercise 3 اور 4 اپنی کافیوں پر گھر سے لکھ کر ملانی ہے اور یاد بھی کرنی ہے تو یہاں پر یہ ورنگ آپ نے use کرنی ہے next آپ کا step ہوگا the end lastly teacher will announce the end of the lesson and will say آخر میں آپ نے announce کرنا ہے کہ آپ نے لسن مکمل کر دیا ہے اور اس کے لئے یہ ورڈنگ آپ نے use کرنی ہے کہ dear students we have completed this lesson now آج ہم نے یہ lesson مکمل کر دیا ہے we shall learn new lesson tomorrow انشاءاللہ آم نیا lesson کل سے پڑے گے تو یہ wording use کریں گے آپ اس قسم میں تدیلی بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق جو words ہیں وہ change کر سکتے ہیں لیکن آپ کا structure اس انداز میں ہونا چاہیے تا کہ آپ کا lesson ہے وہ ایک بہترین lesson شمار کیا جا سکے